جناب ڈاکٹر رسیم اشرف سے گزارے شکو دشیف ڈایمن بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ڈاکٹر زہور عوان صاحب منتظمین سائبان موززین آغا جی صاحب میں انہوں نے ہمیشہ اسی عدب نل بکارنا اور میرے باقی پشوری اور ہند کو بولنے والے پہنے پراؤں اسلام علیکم اے جی آج بہت ہی ایک تاریخی گل ہے واقعی اور جو ڈاکٹر صاحب نے اتنی عالی ترین کانفرنس عالمی ہند کو کانفرنس گندھارا بورڈ نے جو ڈاکٹر کی تھی ہے دو دن سی چل رہی ہے اس دی جتنی ضرورت سی اس تو واضح ہے کہ کس طریقے تھے ذکر لوگ شریک ہو رہے ہیں پچھلے دو دنہ تو اور اس دا انہوں نے بہت زیادہ کرڈٹ اور خراج تحصیل میں پیش کرنا کہ انہوں نے اے چیز لے کے اور اس آئیڈیا نو چھے مہینے پہلے ملے سا انہوں نے کیسے سیستے کم پہ کرنے اور اج اے سواڑے سامنے میں جزے کرت اسی سب شریک ہو اسی سب شریک ہیں میں زیادی طورتے ایک بہت ہی سمجھنا کہ بڑی وڑی منو انہوں نے عزت بخشیے نہ تھے میں دانشوارا نہ میں کسی لحاظنال اس عزت دے مستحقہ کہ آکے تھے توڑے نال کوئی اپنے خیالات دے اظہار کرنا لیکن اس دے کر میرا خیال ہے کہ سانو سب نو یہ دیکھنا ہوسی کہ آخر ہند کو زبان ہند کو ثقافت اور اس علاقے دی جڑی ایک اپنا مقام سی ایک بہت طویل تاریخی عرصے تو اس دے کر اس دے ختم ہونا یا گر جانا یا زوال آنا اس دے کر ساڑھا کتنا قصور ہے اور ہم شور کہ اس تو پہلے بڑے دانشوار لوگاں نے تھے بڑے اچھے اچھے خیالات دے اظہار کیتے ہیں اور تاریخی طورتے اور عدبی طورتے اس دے حوالے دیتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں جی میں سمجھنا کہ وہ بلکل تاریخ تو سکھنے دی ہوندی ہیں کتابی ہوندی ہیں جیڑی اصل گل ہوندی ہے وہ یہ ہوندی ہے کہ ہر معاشرے دے کر ہر سوسائٹی دے کر ایک فرد جڑھون دے وہ اس معاشرے اس سوسائٹی دے گڑھون دے اگر اسی آپ نے بچے اندل نہ بول سیاں جی زکر صاحب تو پہلے تو کوئی سروار اسی ہیں تو پھر تعلیم یا اے سخافت یا اے زبان رہی نہیں سکتی میرے تو پہلے ڈاکٹر صاحب بڑے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں آئلائنس پرانے دے فور لنگویسٹک سٹیٹس اور اقتدار لیکن او چیزیں تد ہی ہوندی ہیں کہ جد انہوں دا ایک پچھے انہوں دے دانشوران دے اے جڑے ساڑے لیڈر ہیں انہوں دے پچھے نال ساری قوم سارے عوام اوزے نال چل کے اسنوں آپڑا حصہ بڑھاوے خالی کتابی مقال میں انہوں نے نہیں کام چل دا ایک بڑی واضح گل ہے کہ جڑی میرا خیال ہے جیسے کہ میں توارے نالے گل شیئر کرنا چاہنا سا کہ ہونتا کہ کیوں نہیں ہویا اس تے تھوڑا سوچ اور فکر کرنی پیسی دوسری چیز جڑی بڑی زہم ہے او اے وے جی کہ ایک مقام اس شہر دا جڑا سی پشاور دا او مقام اج بلکل اس لیول دے نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے اور اس دیکار بھی جڑی میں سمجھنا کمزوری ساڑھے لوگانے کا رہی ہے او تعلیم دی رہی تعلیم دے کر تو اسی دیکھو آج سی پنجاز سال پہلے کتنے لوگ پشاور دے یا ہند کو بولنے والے اندرسن جڑے کے جنہوں کہنے ہیں پوزیشنز آف پاور دیکار ہونے سے ہون کتنے اور اسی وجہ نل کے تعلیم نہیں جڑی دوڑ ہون دی ہے جڑی کمپٹیشن ہون دی ہے اسے جیسے پچھے رہ گئے ہیں تو اس لحاظ نل ایک کانفرنس ملکت کرنا ہے انہوں بہت بڑا اس دو تے انہوں دا سیرہ ہوئے کہ انہوں نے اس چیز نل ایک ایک پہلا قدم لیتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب امجد صاحب آغا جی نے پہلے کیا ہے کہ ایک کانفرنس آج ہونا ہے دے بعد اگر ختم ہو گئی تھے چلے گئے اسی تھے دو چار بینر بڑے اچھی گال ہوئی ہے بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے لیکن اس ابتدا انہوں تھے ختم نہیں ہونے دینا اور اس دے کر ہر آدمی تھا ایک فرض ہے کہ اسی اس نوں اگے لے کے چلیے ہیں جے کچھ اسی کر سکنے ہیں اور اس دے کر پروجیکٹ بنن ڈاکٹر صاحب میں امشور کہ تو اسی اس دے تے سوچ رہے ہو میرا اس دے کر ایک بہت مودبانہ میری ایک ارز ہے ایک آئیڈیا تو آنے شاید ڈسکس کتا بھی اسی کہ شکر ہے کہ تھوڑے بہت بچے بیٹھے ہوئیں شکر ہے کوشش ہے کرنی چاہیے کہ اگلے سال دے کر ایک یوت بچیاں دی کانفرنس ہونی چاہیے ہند کو زبان دی کیونکہ آج پہلا قدم تے سانے لیلت ہے لیکن ایک بچیاں دی کانفرنس ہونی چاہیے دیئے بچیاں نو ازدیکار کسی طریقے تے سانے انہوں فخر دینے ہیں انہوں ازدیکار انوالف کرنے ہیں انہوں ازدیکار سانے لے کے آنے ہیں کہ انہوں دی کتنی اچھی زبان ہے اور کتنی پیاری زبان ہے اور کتنے لوگ جت تک بچے انوالف نہ ہو سنتے بچے انوالف کرنے ہستے اس دی والدہ انو تو آنے پہلے ست تو میری تے سوچے کہ او جت بول سی مادری زبان دے نال انہوں پیار محبت دے نال تھے او بہت ضروری ہے ازدیکار جو کشہ سی انشاءاللہ تعالی ضرور انشاءاللہ دوسری چیز جی ڈی سی او بڑی امپورٹنٹ ہے اسی بھی جب وڑے ہونے ہیں چھوٹے ہیں وڑے ہونے پہ ہیں ریڈیو تے پروگرام ہوندہ سی لالا فدو کتنے انہوں یادیں او ایسا پروگرام سی کہ سارا پاکستان منگل دی شام نو ساڑے نو بجے اس پروگرام نو کراچیج بھی سن دے کہنے دا مطلب اے وے کہ اج کل دی دور اج کل دی دنیا دے کر میڈیا سی وڑی چیز طاقتور ٹول یا مدد تو اور کوئی چیز نہیں ہو سکے ساڑے کول ماشاءاللہ اتنے پڑے لکھے شاعر لکھنے والے اور تزیہ نگار سب لوگ ہیں کہ انہوں میں درخواست کرسا کہ او میڈیا دے والے نل ایسی چیزیں پیدا کر کے سامنے لیاون کے جس نل اس کلچر تے صفاوت تے زبان اس دا اس نو فروغ مل سکے اور اس دنال لوگانو اس نل صرف پشاور یا ہند کو بولنے والے علاقے اچھ نہیں سارے ملک دے کر ایک ایسی دے کر جاذبیت ہوئے کہ اس نل لوگ پڑھن دیکھن سنن اور اس نل کلچر اگے ودے اور ساڑھے آپ نے بچیاں دے کر اور ان کو بولنے لوگان دے کر اس چیز نل فخر پیدا ہو سی اور اس چیز نل پھر وہ غور گل اگے ود سی اے بھی ایک گزارش تو اس تو پہلے کہ میں اچھا اس دو تے منو گل یاد آئی کہ میں ڈاکٹر صاحب نو کہنا پیاسا ڈاکٹر آمجد صاحب نو کہ انہ نے جڑے الفاظ صبح میرے استعمال کتن میں یقینا تو انہوں کہنا ہے کہ اس دا سارا کریڈٹ سب کچھ انہوں جاندے کیونکہ اے صرف میرے استاد نہیں سن لیکن اس وانے سوڑا اسی کے کوئی بچہ گر گیا سی نیر دکھا رہا تو انہوں جس وقت کٹ ہے کوئی بھی نہیں جاندہ پہ آئے تو ایک بندہ نے کود ماری ہے جا کے اس بچے انہوں کٹ کے باہر لے تو اسی ماں آگے پیچھے تو انہیں پچھے اس کو رہو کہ تنی کیوں اتنا بڑا کام کتا ہے کہنا ہے میں دیکھنا پہ کہ منو تکہ کس نے دیتا ہے سانو تکہ دیڑے والا ڈاکٹر امجد آگا جی ہے انہ دا دو بیٹے ماشاءاللہ میں ان پیچھے امریکہ گیا صبح صبح ناشتہ کرنے انہ دیکھ آر گیا ساں انہ دا بیٹے جنہوں کے سال صرف دو ہفتے دی چھوٹی مل دی امریکہ دے کیلیفونیا دنیا دے آخری جگہ ہیں او چھوٹی لے کے ایک ہفتہ پشور آئے ہوئے اس طرح پشوری زبان پشوری کلچر ہند کو زبان ہند کلچر تا حیات کام رہ سن اس طریقے دے کہ جن ساڑھے بچے اتھو سی آکے اس امریکن ماں دا بچہ دو ہفتے دی چھوٹی ایک ہفتہ پشوری گزار سی پشور ہند کو زبان کلچر ختم نو سی اگین بچے دے حوالے کرنا تے ایک بڑی آسان گالے کہنا ساڑھے آپ نے بچے نہیں آنے مشکل لے کے آنے میرا بیٹا دو سال گزار کے گیا واپس پڑھنے سے ان گیا وہ جو دو چھوٹی ہون دی کہ ٹکٹ پیجو کے واپس آنا میں کیا اتنے پیسے نہیں گئے کہ ہر چھے مہینے بعد تو نہیں آسکتے خیر ہے بڑی بچے بہت ضروری گال باقی خوشی ہوئی کہ ڈاک صاحب کے دوڑا بڑا ایک درینہ مطالبہ سی کہ یہ ہند کو ڈپارٹمنٹ قائم کے تجوے انشاءاللہ قائم ہو سی اس اگر کچھ اور کام ہوئے سانو دس اور میں سب شرکان مبارک بات پیش کرنا بہت شکریہ دا کرنا منتظمین صاحبان خاص طور جڑے بڑی دیکھیں خواتین بھی آئین ساڑھے بزرگ خواتین بھی آئین بڑی خوشی ہوئی میں نے دیکھ کے انہوں بھی اس چیز دا دکھ خیال میڈیا ازرائیت خاص طور تے کیونکہ بہت بڑا رول ہے اس چیز صحیح طور اگے کرنے اس کوئی لسانی گل اگے کرنے کوئی ملک دکار فرقہ ورانا یا اس طرح دی گل پیدا کرنے کسی دا خیال نہیں ہوں اور اس مقصد بھی بلکل نہیں اس نل تقویت پہنچ دیئے اس نل مضبوطی مل دیئے قومیت نو امریکہ جیسے ملک یا بار دے ایسے ممالک دے کار او کینن تسی بلکل آپ زبان پڑھو لکھو بولو اور اُتھے میں تون دس دس بڑے ملک بڑی ثقافت آئی سب ختم ہو کے رہ گئی ایک انہ دے کار سپینش سپیکنگ جڑے کہ میکسکو تو آئین یا ساؤت امریکہ تو آئین انہ نے ایک چیز دیکھی میں پچھلے تیس سال دے کار انہ دی کسی بھی بچے نلگل کرو اوہ سپینش فرہ فر بول سی کیونکہ ماں اس سپینش بول دی کار ریچو سپینش بول دیں امریکی زبان اسی طریقے تے بول دیں انہ دی اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ کالیفونیا دے کار لاس انجلس جڑا شہر اس دے کار جڑا میر رہوندہ ہے اوہ میرا خیال امریکہ دے کر پریزیڈ بچ دے بات شاید دو بندہ ہوئی ہوئی اسی نیو یارک دے لاس انجلس دے میر اوہ میر اس دفعہ انہ دے نازم سپینش منتخب الیکٹ ہوئے اس خاطر اے چیز بڑی ضروری ہے کہ اس نل اور اس نل دی کومیت یا امریکہ دی مضبوطی کوئی کم کمی نہیں آن دی اس نل لیکن ایک لحاظ دے نال اس خاطر بڑا ضروری ہے کہ انہوں ایک سیاسی رنگ نہیں دیتا جائے اگر سیاسی رنگ شروع دیتا جیسی پھر لوگ اس نل غلط سمجھ میرے خیال دے کر ہو سکتا میں غلط سوچ رہے ہوں اور اس اگر اس ایک ثقافتی عدبی اور آپ کلچر دے حوالے اس پیش کر تا کہ لوگوں تک پہنچائیا اور لوگوں دے کر پیار محبت میرے پتھان دوست جیڑے مانو کہنے جس وقت اس واقعی بیٹھ کے گپ شپ مارنا چاہنے تھے آپ پیش دوست پیش زبان ہی گل کرنے اس سے زیادہ مزہ یا لطف نہیں آسا گئے ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ڈاکٹر امجا جنہوں کے بہت پہلے بابا پیش خطاب مل چکے ہو میں سمجھ نہ کہ بڑا چھوٹا خطاب سچ کہنا انہ لوگوں سی تاہیات یاد رکھ سیاں انہوں انہوں خدمات سانے سرائیں انہوں جس طریقے تھے لیڈرشپ کیتی اور ڈاکٹر صاحب سارے منتظمین منہوں نام نہیں پتا نہیں معافی چاہنا لیکن امشور کہ سب نے مل کے کام کتا ہوں سی انہوں بھی میری طرف ہو بہت زیادہ مبارک صاحب میری طرف ہو ایک بہت اکیر جو توانے منہوں ایک آرڈر دیتا سی تو آرڈر میں نہ نہیں کر سکنا تو ایک تھوڑی اس جو ہویا ہے میری طرف بھی ایک لاکھ رو پیدا ذاتی قبول کرو باقی انشاءاللہ یوت کانفرنس کرو یوت کانفرنس منہوں انوالف کرو ایک انٹرنیشنل لیول کانفرنس کرتی میں چاہنا کہ بار تو جڑے ساڑے بچیں ہند کو بلائی انہوں دس یا ایتھو دی ثقافت انہوں ایک دلہ دس یا کہ اے زبان اردو دی ماں بولی سمجھی جنگ فخر اسی طریقے تے بہت بہت شکریہ جی وآخر